بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایگری سسٹم پی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید گندم کی کاشت کا سیزن شروع ہوتے ہی خادوں کے ریڈ میں بے پنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لاکھ فائکڑ گندم کاشت کی جاتی ہے اس کے بعد جن خادوں کا سیزن ہے ان کے ریڈ میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے جس میں ڈی ای بی خاد اس کے بعد نیٹرو فاس یوریا خاد خاص طور پر ان کا زیادہ استعمال کی جاتا ہے ان کے ریڈ میں تو بے پنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پہلے جو خادیں کنٹرول ریڈ پر مل رہی تھیں تو کچھ دن میں ان میں پھیکے اضافہ ہو چکا رہا ہے اور مزید آگے خادیں شارٹ بھی ہو سکتی ہیں اور رنکی کی مطمئن مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے جو ڈی ای پی پہلے بارہ ہزار کے قریب مل رہی تھی تو بارہ سے اس کے بعد ساڑھے بارہ پھر تیرہ پھر اس کے بعد ساڑھے تیرہ اس کے بعد کہیں چودہ ہزار پر پہنچ گئی ہے نیٹرو فاس کا ریٹ آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار کو پہنچ گیا ہے یوریا خاد کا ریٹ بیلی سو تب تالی سو تک اس وقت پہنچ چکا ہے اب نومبر میں گندم کی کاشت کا سیزن روج پر ہوگا اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے اگر ایکشن نہ لیا گیا تو مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے ڈی بھی پندرہ آدار تک پہنچ سکتی ہے یوریا پانچ آدار تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ آگے خادوں کا سیزن ہے مکمل طور پر اور ان کے ریٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے پہلے کسانوں کی جو اجناس ہیں ان کے ریٹس نہیں لگ رہے کپاس وغیرہ اور مکعی اس کے بعد منجی تو ان کے بھی پوزیشن کافی ڈاؤن ہے تو کچھ کسان کپاس روکے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ریٹس ہی ملے تو کئی لوگوں تقریباً خاد لے لی ہیں تقریباً دس سے بیس پرسنٹ باقی کسانوں نے ابھی کھاد لینی ہے تو ریٹس میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ ایک تشویش ناکس عورت ہے کسانوں کے لیے ان کے پہلے خرجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جس میں ڈیزل بہت مہنگا ہو چکے ہیں بجلی ٹول کے خرجات بہت زیادہ ہیں کھادیں بہت مہنگی ہیں اور اس کے بعد کھادیں شارٹ ہونے اور مزید مہنگی ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے یہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کھادوں کے ریٹس میں اضافہ شروع ہو چکا ہے تو مزید آگے اضافہ کامکان ہے ڈی ای بی ریٹس ڈی ای بی نیٹرو فاس اور جوریا کھاد کے ریٹس میں بزانہ کی بنیاد بڑھ رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے